پہلے مسلم صحیح مسلم دیکھ یہ دیکھ تاکہ پتہ لے گئے کہ اسلام کی بات کر رہا ہوں میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا مسینجر آف اللہ سیڈ اللہ نے محمد کو ٹیرر دے کے علف کی اللہ نے محمد کو ٹیرر دے کے علف کی بس اتنا کوٹ کرتے ہیں اتنہ ہی ان کی بات کو لاتے ہیں اور اس کے بعد فل سٹاپ لگا دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو یہ لوگ آتنگواد کو فیل آتے ہیں یہ لوگ آتنگواد کو بڑھاوا دیتے ہیں اور ان کا جو نبی ہے وہ ہی بول رہا ہے کہ مجھے آتنگ سے جیت دی گئی ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کہاں سے لائے گئے یہ حدیث صحیح بخاری میں آپ کو ملے گا اس میں ابو حریر وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کہا کہ مجھے جامع القلام دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جامع القلام دیا گیا مطلب کہ مجھے کم ہی الفاظ بولتا ہوں میں کم لفظ کا استعمال کرتا ہوں لیکن اس سے زیادہ مطلب نکلتا ہے اور مجھے آتنگ سے جیت دی گئی ہے میرے دشمنوں کے اوپر کہ جو میرے دشمن ہیں اس سے مجھے آتنگ سے جیت دی گئی مطلب کہ ان کے دلوں میں میرا آتنگ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں سو رہا تھا تو زمین کے جو خزانے ہیں اس کی کنجیاں مجھے لا کے دی گئی تو اس حدیث کو جب ہم پورا دیکھتے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے آتنگ سے جیت کس کے خلاف میں دیا گیا ان لوگوں سے جو کی میرے دشمن ہیں کون تھے ان کے دشمن مکہ میں تیرہ سال کی جب نبوت کی زندگی انہیں گزارا تو اس میں لوگوں نے مکہ کے جو مشرقین تھے مکہ کے جو لوگ تھے جو اسلام کی خلاف کام کر رہے تھے انہوں نے ان کو بہت سارے تکلیفیں دی ان کے بہت سارے ساتھیوں کو مار بھی ڈالا ان کے بہت سارے ساتھیوں کو ترپایا بہت سارے چیزوں میں اور اس کے بعد ان کو یہاں تک بائیکارٹ کیا گیا ہے یہاں تک کہ ان کو بھوکے رہنا پڑا ان کے چچا کے انتقال ہو جاتا ہے ان کی وائف ان کی بیوی جو خدیدہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا انتقال ہو جاتا ہے ایون مکہ کے لوگوں نے ان کو مارنے کی بھی کوشش کی اس کے بعد وہ ہجرت کرتے مدینہ کے طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے مدینہ کے طرف تو یہ لوگ جو دشمن ہے اور اس کے بعد بھی مدینہ میں بھی ان لوگوں اپنے جنگ کی ان کو چھڑا نہیں بلکہ وہاں پر بھی آئے ان سے لڑنے کے لئے ان کو تکلیف پہنچانے کے لئے تو ایسے لوگ جو لوگ ان کے دشمن تھے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں جو میرے دشمن ہے جو مجھ کو تکلیف پہنچانا چاہتے جو مجھ سے لڑنا چاہتے جو مجھے مارنا چاہتے ان لوگوں کے خلاف مجھے آتنگ سے جید دی گئی ہے ان لوگ کے دلوں میں میرا در ہے میرا خواف ہے جس طرح کہ اگر کوئی اچھا دیش ہے اس کا در رہنا چاہیے بورے دیشوں کے اوپر یا اگر اچھا انسان ہے تو بورے انسان کے دل میں اس کے در رہنا چاہیے تاکہ وہ بورا انسان بورا نہ کرے اور یہ لائن کو out of context جس طرح کوٹ کیا گیا سندر کے باہر جس طرح کوٹ کیا گیا اس طرح کسی کی بھی لائن کو ہم کوٹ کر سکتے جیجس کرائیس جس کو prince of peace کہا جاتا ہے ان کی بھی لائن کو میں کوٹ کر سکتا ہوں وہ کہتے ہیں بائیبل میں chapter number 22 verse number 36 میں کہ sell your garments and buy swords اگر میں اتنی صرف بولوں کہ جیجس کرائیس بول رہے کہ اپنے کپڑوں کو بیچو اور تلوار لے کے آؤ تو لوگ سوچیں گے کہ جیجس کرائیس سب کو بول رہے ہیں کہ تلوار کھری دو اور لوگوں کو آتنگ فیلانے کے لیے اور لوگوں کو ڈر اور خوف فیلانے کے لیے بول رہے ہیں اسی طرح جیجس کرائیس بولتے ہیں gospel of matthew میں chapter number 10 verse number 34 میں کہ I have not been sent to spread peace but with a sword کہ مجھے peace فیلانے کے لیے ستانتی فیلانے کے لیے نہیں لیکن ایک sword دے کر کے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہے تو ان لائنوں کو اگر میں شپیش کر دوں آتنگ فیلانے کے لیے جیجس کرائیس آشانتی فیلانے کی بات کر رہے جبکہ ایسا نہیں ہے ہم کو پورے سندر ملے نہ پڑے گا کسی کی بیبات کو اسی طرح اگر ہم ہندو دھرم گرند کے طرف بھی آتے جیسے کہ بھاگوات گیتہ اس میں لکھا ہوا ایدھے نمبر 11 شلوک نمبر 32 یعنی chapter 11 verse 32 میں کرشن کہتے ہیں کہ میں وقت ہوں اور میں سارا کو ونیش کرنے کے لیے مطلب میں سارا کو ونیش کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں میں سبھی کو ونیش کروں گا تو مطلب کہ کرشن بول رہا ہے میں سبھی کا ونیش کرنے والا ہوں اگر میں صرف اتنے پہ فل سٹاپ مار دوں اتنے پہ ہی میں رک جاؤں تو لوگوں کو لگے گی کرشن آشانتی فیلانے کے لیے یا ونیش کی بات کر رہے لیکن اس کے آگے آپ پڑھئے گا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کرشن بول رہے کہ یہ کروکھ چھتر میں مطلب جنگ کی آئے تھے وہ اور مہابھارت کی جو للائی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہا ہے تو اس طرح ہم آؤٹ آف کنٹیکس کسی کی بھی بات کو کوٹ کر سکتے سبھاس چندر بو انڈیا کی بہت بڑے فریڈم فائٹر ہے ان کا ایک لائن ہے جو ہم کو سکول پڑھائے گیا give me blood and I will give you freedom وہ کہتے کہ تم مجھے خون دو اگر میں صرف اتنے پہ فول سٹاپ مار دوں کہ تم مجھے خون دو تو لوگ سوچیں گے کہ شبھاس چندر بو سب کو خون مانگ رہے کیا کر رہے یہ کیوں خون مانگ رہے کیا چیز کریں گے وہ خون لے کر کے یا کیا وہ خون خرابہ کرنا چاہتے تو صرف اتنے پہ میں سٹاپ مار دوں یا صرف اتنے ہی بول کر کے میں اگر کوئی سبھاس چندر بو کی بات کو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کرتے تھے وہ فریڈم فائٹر تھے یا نہیں تھے وہ کہاں کے تھے تو لوگ سوچیں گے کہ یہ خون مانگ رہے اور یہ خون خرابہ کی بات کر رہے جبکہ ان کی پوری لائن سے اور ان کے بارے میں جب ہم جانتے تو ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ آزادی کے لیے وہ سچائی کے لیے اور شانتی کے لیے بات کر رہے تھے انڈیا کی یعنی ہمارے دیش کی آزادی کے لیے کام کر رہے تھے تو کسی کی بھی لائن کو چاہے وہ مہاتمہ گانڈی ہو چاہے وہ جیسکرائش ہو چاہے وہ کرشن ہو کسی کی بھی لائن کو ہم آؤٹ آف کنتیکس کوٹ کر سکتے جس طرح کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن کو آؤٹ آف کنتیکس کوٹ کیا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے کہ مجھے آتن سے جیسے جیت دی گئی ہے تو اس طرح جس طرح کی اچھے لوگوں کا خوف گلت لوگوں کے اندر ہونا چاہیے جیسے کہ میں ہندوستان ٹائمز کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا ٹائمز آف انڈیا کا اس میں وہ کہتا ہے کہ داروگا آنٹی اٹرر فار اوٹسائیڈ رومیو داروگا آنٹی جو ہے داروگا آنٹی ایک وومن کونسٹیبل ہے وہ ایک آتنک ہے کس کے لیے روڈ سائیڈ رومیو جو چھڑکھانی کرنے والے لوگ ہیں جو لوگ چھڑکھانی کرتے ہیں جو لڑکے بدماشی کرتے ہیں ان کے لیے وہ ایک آتنک ہے تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بول رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بول رہے ہیں کہ مجھے آتنک سے جیت دی گئی ہے ان لوگوں کے جو کی میرے دشمن ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو کی غلط کام کرتے وہ لوگ جو آشانتی فیلانے والے ہوتے جو برائی فیلانے والے ہوتے اور جو اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے اور ان سے برا چاہتے ہیں تو اس بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بیان کرے جو صحیح بخاری کی ہے والیوم نمبر فور حدیث نمبر 2977 اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر 107 میں وَمَا عَرْسَلْنَا قَئِ اللَّا رَحْمَتِ اللِّ اللَّهِ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کی طرف پورے عالمین کی طرف ایک رحمت بنا کرو گے بھیجا ہے ہمارے چینل آئی آئر پی سی انڈیا کو سبسکرائب کرے اور بیل بٹن پہ کلک کرے تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے